اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ چینل جی ویورز کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے شاہی ٹکڑے جو ہماری بہت ہی فیمس اور ٹرڈیشنل جو ڈش ہے یہ بنائیں گے ہم اور یہ میں کیسے بناؤں گی سارے ٹپ اینڈ ٹرک آپ کو میں شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی دپائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کہ یہ میں نے کیسے بنائے سارے ٹپڑا بنانے کے لیے پریڈ کے سلائس میں نے لے لیے آٹھ ادد آپ کو اسی بھی پریڈ یوز کر سکتے ہیں میں ملکی پریڈ یوز کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے کنارے جو ہیں ان کو کر دیں گے رمووف اس طرح کر کے نائف کی مدد سے جو ہارڈ پارٹ ہے اس کو رمو Pegasher کنارے جو ہمارے بچیں گے وہ ویس نہیں ہوگے وہ کسی بھی رسپ نے ہمارے بریڈ کرمز کے کام آسکتے ہیں تو اس طرح کر کے میں سارے کے سارے کنارے رمووف کر دیتی ہوں آٹھ پارٹ میں نے اس طرح رمووف کر دیا تو ہمارے پاس اس طرح کی بریڈ آجاتی ہے سارے پیس میں سارے پیس میں سارے کٹ کر لیتا ہوں سارے پیس میں سارے پیس میں سارے کٹ کر لیے اب ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اور چاشنی وغیرہ جو بھی ہم نے تیار کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کیا چیز کیسے بنائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں گھر کا دودھ میں نے دے لیا ہے 1 لٹر اس پہ ملائی بھی شامل ہے تو ہمیں اس طرح کا ہی تھک تھک سا چاہیے تو اس کو میں بوائل آنے تک اس کا بیٹ کرتے ہوں اور اس کو لوگ فلیم پہ ہم نے تقریباً 1 لٹر تک اس کو ریڈیوز کرنا ہے یعنی یہ سوک جائے بلکل ہلکی آنچ پہ تھیمی آنچ پہ جیسے اس میں بوائل آئے گا تو اس کو اس کی آنچ پہ تھیمی کر دوں گی اور اس کو مسرسل میں نے پکاتا رہنا ہے جب تک کہ آدھا ریڈیوز نہ ہو جائے دودھ میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے تو ہم نے اس کو لوگ فلیم پہ ریڈیوز ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور گاہے بگاہے ہم نے اس میں چمچ چلاتا رہنا ہے تو اس کو چھوڑ دیتیو میں لوگ فلیم پہ تو کر لیتیو اپنی سب سے پہلے چاشنی تیار چاشنی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کپ چینی یہ ڈال دیتے ہیں پونہ کپ پانی یہ ڈال دیتے ہیں اور فلیم کو کر لیتے ہیں اور اس کی ہم نے ایک تار یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہم نے صرف اس کو میلٹ ہی کرنا ہے چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور ایک اچھا سب وائل آ گیا ہے تو اسی سٹیج بے ہم نے کوئی اس کو چیک نہیں کرنا پس ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور کر لیتے ہیں اپنے بریڈ جو ہیں اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں گھی میں نے گرم ہونے کے لیے تو گھی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس میں ہم اپنے بریڈ اس کو فرائی کر لیں گے ایک ٹائم میں جتنے بھی ممکن ہے تو ہم اتنے اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو دونوں سائٹ سے ہم نے اچھا سا گولڈن کلر دے دینا ہے اس طرح پلٹتے ہوئے ساتھ سا چیک کرتے جائیں گے کیونکہ جلدی جلدی اس پہ کلر آ جاتا ہے اور یہ کرسپی ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو کرسپی بھی کرنا ہے اور گولڈن بھی کرنا ہے تو جو جو گولڈن ہو جے کا اس کو ہم نکالتے جائیں گے اور چاشنی میں ڈیپ کر کے ہم اس کو سرونگ پلٹ میں ہم نے سرف کرنا ہے تو اس میں ہم پھلاتے جائیں گے اس طرح کا گولڈن کلر آ گیا تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے سٹینر پہ باقی کے سلائس بھی باقی کے سلائس بھی اسی طرح ہم سارے کے سارے پھرائی کر دیتے ہیں اچھا سا کالر دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک رسپی بھی ہو جائیں گے بس ڈالتے ہی آپ اس کو چیئر کرتے رہیں تاں کہ زیادہ دارک نہ ہونے پائیے پھرائی کریں پھرائی کریں تو اس طرح کر کے میں سارے کے سارے پھرائی اس کو براؤن کر لیتی ہوں چاشنی ابھی ہماری نیم گرم ہے تو جو سلائس ہم نے فرائی کیا تھے اس طرح دو دو تین تین ڈال کے فوراں ہی ہم نے اس کو نکال لینا ہے یعنی ہم نے اس کو نرم نہیں ہونے دینا تو اس طرح کر ہم نے نکال لینا ہے بلکل وہ جلیبی والا فارمولا ہے تو جو ڈیش ہمیں چاہیے ہم اس میں اس طرح ترتیب سے اس کو لگاتے جائیں گے سارے کے سارے بریٹ میں اس طرح چاشنی میں ٹیپ کرنے کے بعد تو اس میں سپریٹ کر لیتی ہوں تو میں دکھاتی ہوں سلائس میں نے اس طرح سے پھلا دیئے تو شیرہ جو بچا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اوپر پور کر دیتے ہیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا بھی ہم نے پور کرنا ہے دودھ کا فلیم ابھی میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈرائے ملک ایڈ کرنا ہے تو اوپلتے ہوئے دودھ میں اگر ہم ڈالیں گے تو گھٹیاں بننے کا اندیشہ ہوتا ہے تو میں تقریباً ایٹ ٹیبل سپون ڈرائے ملک جو ہاف ٹوری بنتا ہے تو یہ ڈال دیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد میں فلیم کو آن کروں گی اور دودھ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی اسی سٹیج پہ فلیم کو میں نے پھر سے آن کر دیا ہے ابھی لو فلیم ہے تو اس میں میں الاشی ایڈ کر دیتی ہوں تقریباً تین سے چار ادر الاشی کے سیر یہ نکال کے ایڈ کر دیں اگر آپ کیاوڑا وارٹر اسنس پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں الاشی ایڈ کر رہی ہوں جیسے اس پہ بوائل آتا ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بابل آنے اس میں شروع ہو گیا پھر سے بوائل آ گیا تو اس سٹیج پہ میں میں نے کون فلور ایک چمچ بھر کے مکس کر لیا ہے تو یہ ایسا ایسا ڈالتے جائیں گے تھوڑا سا ہمیں اس کو تھیک کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ سمجھ لیں پھویا کہہ لیں یا اس کو ربڑی کہہ لیں تو ہمارے پاس لیکوڑ ٹائپ کا اور تھک سا ہمارے پاس یہ ربڑی تیار ہو جائے گا تو میں اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون یوز کروں گی کون فلور کا جو پانی ہے اس کو تھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا دیکھیں ابھی ہو گیا مجھے تھوڑا سا اور چاہیئے تو میں باقی کا جو بچاب ہے تو یہ بھی ڈال دیتی اور اس کو فٹا فٹ سپیچرہ سے ہم مکس کرتے رہیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو سپیچرہ سے مکس نہیں کریں گے تو کون سٹورج کی گوڑلیاں بچ جاتی ہے تو دیکھیں اچھا سا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے بس ایک سے دو منٹ ہی ہم نے مزید اس کو لو فلیم پہ پکرنا ہے ایک سے دو منٹ میں ہی یہ دیکھیں اتنا تھک ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا تو یہ شاندار سی ربڑی ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے تو اسی سٹیج پہ میں فلیم کو آف کر لیتی ہوں اور اس کو ہم پور کر لیتے ہیں جو بریٹ ہم نے سوک کر کے رکھی ہے شیرے میں اس کے اوپر ہم نے اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دینا ہے تو بریٹ ہم نے فرائی کرنے کے بعد شیرے میں ڈیپ کر کے اس طرح میں اس برتن میں سپریٹ کر دی ہے تو جو ہم نے ربڑی بنائی ہے تو اس کے اوپر اچھی طرح سے ایکوالی سارا پور کر دیتی ہوں تو ہمارے یہ بڑے ہی شاندار سے شاہی ڈگڑا بن کی تیار ہو جائیں گے تو ہر طرف ہم نے اس کو پھلانا ہے جہاں جہاں بھی گیپ ہے اس کو اچھی طرح سے ایکوالی سپریٹ کرنا ہے تو اس طرح کر کے میں سارا اس کے اوپر پور کر دیتی ہوں ربڑی ربڑی کو اچھا سامنے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے تھوڑا سا تھڑڑا ہونے کا ویڈ کرتی ہوں تو میں کرتی ہوں اس کو ڈش آؤٹ تو دکھاتی ہوں فائنل لک آپ کو تو یہ تھے میرا آج کا طریقہ شاہی ٹکڑے بنانے کا جو میٹھے میں بہتی لاجوا اور ایک شاہی ٹکڑا جو کلاتا ہے بسکلی یہ شاہی ڈش ہے اسی لئے اس کو شاہی ٹکڑے کہا جاتا ہے تو امید ہے میرا ہر ٹرپ این ٹرک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اور کتنی ہی آسانی سے بن گئی تو امید ہے آج کی میری ریسپی ٹرپ این ٹرک آپ کے ضرور پسند آئے ہوں گے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹرپ این ٹرپ این ٹرپ موسیقی